موڈل او دکارہ مانور حیدر نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے کم عمری میں ہی ابایا پہننا شروع کر دیا تھا لیکن والدین کی جانب سے روکنے اور دوستوں کے مزاق کے بعد انہوں نے برکہ پہننا چھوڑ دیا مانور حیدر حال ہی میں احمد علی بڑھ کے پاڈکاست میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے شو بیس کریئر سمیت ذاتی زندگی پر کھل کر بات کی مانور حیدر کی جانب سے پرگرام میں پردے سے متعلق کی گئی بات کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس پر سارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا وائرل ویڈیو میں ادھاکارہ بتاتی ہیں کہ جب وہ نوی جماعت میں بڑھتی تھی تب پہلی بار انہوں نے ابایا پہنا تھا لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتی ان کے مطابق اس وقت جب وہ ابایا پہن کر والد کے سامنے گئیں تو والد نے ان کے اس عمل کو دوغلہ پن کرا دیا اور انہیں والد کی بات اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی لیکن اب وہ سمجھ چکی ہیں کہ ان کے والد کا مطلب تھا کہ ایسی تبدیلی پہلے اندر سے لے کر آؤ پھر پردہ کرو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے گھر کے تمام افراد نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں لیکن ان کے گھر میں پردے کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے دپٹے اڑتے ہیں لیکن برکہ نہیں پہنتے مانور حیدر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے برکے پہننے پر والدہ نے ان سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ پردے میں اچھی نہیں لگتی کیونکہ ہم میں سے کوئی پور پردہ نہیں کرتا ان کے مطابق والدہ نے کہا کہ جب وہ ان کے ساتھ چلتی ہیں تو وہ ان کے خاندان کی ہی نہیں لگتی موڈل نے بتایا کہ والدہ کی بات کے بعد دوست بھی ان کا مزاک اڑانے لگے اسی لیے انہوں نے بعد ازاں پردہ کرنا چھوڑ دیا ابھی تک وہ پردہ نہیں کرتی مانور حیدر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاڈکاسٹ میں شرکت کے وقت بھی انہوں نے دوبٹہ تک نہیں اڑا کیونکہ اب انہیں ایسا اچھا نہیں لگتا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے پروفیشن کے حساب سے خود کو رکھتی ہیں اس لیے وہ پردہ نہیں کرتی مانور حیدر کی جانب سے برکہ نہ پہننے کا سبب والدین اور دوستوں کو قرار دینے پر سوشل میڈیا سارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں بھی لیا